فلسطین اور بیت المقدس اسلام کی روشنی میں بھی مسلمانوں کا ہے اور بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں بھی کس کا ہے مسلمانوں کا ہے وہ تو دو وجوہات ہیں تو آپ بتاؤ اتنی بڑی وجہ کے ہوتے ہوئے کیا فلسطینی وہ مسجد چھوڑ سکتے ہیں کیا آج ہماری مسجد پہ کوئی شخص آئے کوئی دوسرے مولوی صاحب آ جائے کہ میں مسجد پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں کیا کمیٹییں قبضہ کرنے دیتی ہیں بولو بھئی کیا ہو گیا نہیں دیتی حالانکہ وہ بھی مولانا صاحبی ہیں لیکن پھر بھی کوئی قبضہ کر لے انسان برداشت کر لیتا ہے چلو جی ایک مولانا کو نکالا تو دوسرا بھی کون آیا ہے کوئی مسلمان ہی آیا ہے لیکن ایک مسجد ہے کوئی ہندو آکے کہتا ہے کہ یہ مسجد میرے حوالے کر دو جبکہ اس مسجد کے کاغذات بھی آپ کے پاس ہیں مسجد آپ کے لیے ریجسٹرڈ ہے اور ایزے مسجد ریجسٹرڈ ہے تو کیا آپ کسی غیر مسلم کے حوالے کر دوگے مسجد اس کا مطالبہ کرنا اللیگل بھی ہوگا اور اسلام کی روشنی میں ہمارے لیے اس کے حوالے اپنی مسجد کو کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوگا خدا کے سامنے جواب دیں ہوں گے ہم بیس بائیس سال کی بات ہے میری ملاقات پاکستان میں کچھ فلسطینیوں سے ہوئی ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا کہانی ہے یہ فلسطین کے حالات کیا انہوں نے کہا ہم کسی قیمت پہ بھی ایک انچ بھی یہودیوں کے حوالے نہیں چھوڑیں گے لن نت رکا شبر لزلی زلت کے لیے ایک بالش بھی ہم زلیل ہو کر ایک بالش زمین بھی ان کے حوالے نہیں کریں گے ہم تو وہ تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھ ہے بھائی وہ تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھ ہے کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب فلسطین جو ہے وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہیں بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں بات بڑی گہری کہہ جاتے ہیں اس نے کہا بات یہ ہے کہ صرف آزاد دنیا میں فلسطین ہی ہیں باقی چاہے وہ مسلم کنٹریزوں یا غیر مسلم سب کس کے کنٹرول میں ہیں بولتے کیوں نہیں یہودی کے کنٹرول میں آزاد تو صرف فلسطینی ہی ہے وہ کنٹرول میں نہیں آیا بھی ہے اگر وہ کنٹرول میں آیا ہوتا تو یہ جنگ نہ ہو رہی ہوتی ہے بھی کنٹرول میں تو ہم اور آپ ہیں میرے بھائی اور آپ ان کے کنٹرول میں ہیں ایک عرب سے زیادہ مسلمان ہیں ایک عرب سے زیادہ اور یہودی کتنا ہے ایک کروڑ بھی میرے خیالے نہیں ہوگا لیکن یہ ایک عرب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہیں اور میں آپ کی اطلاع کے لیے ارز کروں اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے خوب سمجھ لیں امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے انڈیا اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے گچی سمجھتے ہو گچی یہاں سے پکڑ گئے نہ بندہ ہل نہ سکے چھوٹا سا ملک ہے سازشوں کی وجہ سے طاقت کی وجہ سے نہیں مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے سازشیں کسے کہتے ہیں ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو آپ اس کے کسی راست میں متعلے ہو جائیں اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیہ ویڈیو بنا لیں آپ اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول میں یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن کیا کہتا ہے انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ستایا نہیں بے انتہا ستایا اتنے سارے موجزے دیکھنے کے باوجود انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا عیسیٰ ابن مریم کو ماز اللہ ولد الزنا کہا حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں آج تک عیسیٰ ابن مریم کی گواہی ان کے نبوت کے علامات موجود ہیں آپ کو پتا ہے یہودی مدینہ میں کیوں آباد ہوئے آخری نبی کے انتظار کے لیے ورنہ مدینہ اور یہودیوں کا آپس میں کوئی لنک بنتا نہیں ہے یہ لوگ جایا کرتے تھے سفر کر کے راستے میں مدینہ کا نخلستان تھا تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں آئیں گے نبوت کا اعلان کریں گے وہ تمام علامات اس علاقے میں پائی جاتی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہونے کے باوجود ان کا انکار کیا حسد اور جیلیسی کی وجہ سے اسی طرح انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کیا قرآن کہتا ہے اس کی بیس بھی کیا تھی حسد اور جیلیسی دیکھو اللہ کا قائدہ ہے کہ دنیا میں جو حد سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اپنی عقاد سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو چیز بھی حد سے آگے نکلے گی اللہ اس کو زمین پہ گرا دے گا آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے لوگ ہر وقت میں 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 کرتے کرتے تکبر سے دماغ خراب ہونے لگتا ہے اللہ کی قدرت حرکت میں آتی اور اللہ ایک ہی دفعہ میں نیچے پٹکتے ہیں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبریہ اور ادائی تکبر میری چادر ہے جو مجھ سے اس چادر میں شرکت کی اور علجنے کی کوشش کرے گا میں اس کو رسوہ کر دوں گا یہی سو فیصد یہ معاملہ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے یہ لادلی قوم تھی اللہ نے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے موسیٰ کلیم اللہ بھیجے جنہوں نے ان کو فیرون کے تسلح سے آزاد کرایا اتنے سارے موجزے دیکھنے کے بعد جب ان کو حکوم ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو انہوں نے کیا کہا اِذْحَبْ اَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ اے موسیٰ تُو اور تیرا رب جا کے لڑ ہم یہی بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں اللہ نے کیا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے ایک اسماعیل اور ایک اسحاق تو اللہ نے نبوت کہاں شفٹ کر دی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کہ اب جو آخری پیغمبر آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا اسرائیل یاقوب علیہ السلام کا لقب ہے یاقوب علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا وہ کس کی اولاد میں ہوگا اسماعیل علیہ السلام ان کے اندر دو بیماریاں ایک حسد کہ فلاق و نعمت کیوں مل رہی ہے اور ایک دنیا سے محبت قرآن کہتا ہے ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے ہزار سال اور مسلمان دنیا سے محبت نہیں کرتا تو آپ بتاؤ دو ایسی قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو اور ایک موت کے لیے لڑ رہی ہو تو فتح کس کو ملے گی جو موت کے لیے لڑتا ہے پہلے حضرت عیسی علیہ السلام کا انکار کیا اللہ نے عیسی علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی کہ میں ولد و زنا نہیں ہوں انہوں نے یہ وہ موجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے مگر کیوں نہیں مانا اس لیے کہ اپنی چودرہت جا رہی تھی جب مذہبی چودرہت انسان میں آتی ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے کیونکہ مذہب میں عزت بہت ملتی ہے ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا تبلیغ میں عالم کے لیے ایک سال رکھا ہوا ہے غیر عالم کے لیے نہیں رکھا ہوا میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو مجھے انہوں نے بہت سارے معمولات بتا دیئے کہ یہ 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 ذکر اتنے لمبے چھوڑے میں حیران تھا کہ وہ فلاں بیعت ہو کر گیا ہے اس کو تو کم معمولات بتا ہے ہم تو مولانا ہے تو ہمارے شیخ نے کہا کہ عالم کے بگڑنے کا اندیشہ عامی آدمی کے بگڑنے سے بولو زیادہ ہے عزت بھی ملتی ہے جب علم ہوتا ہے شہرت بھی ملتی ہے عزت شہرت دولت یہ تین چیزیں انسان کی کھوپڑی کو کیا کرتی ہیں بولو خراب تب ہی تذکیہ نفس جو ہے نا تذکیہ نفس جس کے پاس بھی علم ہے آج یوٹیوب پہ بہت سے سکولرز ہیں ادھر ادھر سے علم حاصل کر لیا کسی بزرگ سے باقاعدہ تعلق قائم کر کے اپنا تذکیہ نہیں کروایا تو وہی علم ان کا گمراہی کا پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے قرآن کیا کہتا ہے ان لوگوں میں آنا پیدا ہو گئی ہم نے ان کو علم یہودیوں کو علم پر بھی دنیا میں دنیا کا علم بھی دیا دین کا علم بھی دیا اور دعوت اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں ان کی خلافتیں قائم ہوئیں تو بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا بولو شروع اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا جب تکبر آئے گا آپ کے اندر بجائے اس کے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو بہت بڑے حصے پر یہودیوں نے حکومت کیے ایسے ایسے پیغمبر اللہ نے یہودیوں کو دیئے جو نہ عیسائیوں کے حصے میں آئے نہ مسلمانوں کے حصے یہ نہیں کسرت کے اعتبار سے اتنے زیادہ ہمیں اللہ نے سید الانبیاء دیئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے لیکن کسرت کو دیکھا جائے تو جتنے کسرت سے پیغمبر یہودیوں کے پاس آئے اتنی کسرت سے پیغمبر کسی اور قوم کے پاس نہیں آئے پھر اللہ نے دعود اور سلمان علیہ السلام کے ذریعے ان کو بڑی بڑی حکومتیں دیں بیت المقدس ان کا مرکز بنا لیکن اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو گئی اللہ نے ان سے نظام حکومت لے کے کس کے حوالے کر دیا بیت المقدس کا عیسائیوں کے حوالے کر دیا عیسائی بہت تھوڑے تھے لیکن اللہ نے ان تھوڑوں کو ان طاقتوروں سے لڑوایا اور اللہ نے ان کو مغلوب کیا ان کے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا اور اس کے بعد سے اب تک ان کے ہاتھ میں بیت المقدس نہیں آیا مسلمانوں کے پاس آگیا ان کو نہیں دیا اللہ نے اٹھارویں صدی اٹھارویں صدی کے شروع میں سترمی صدی کے انڈ میں سن انیس سو کی بات کر رہا ہوں میں نائنٹین زیرو ون نائنٹین زیرو ٹو کی اس سے بھی کچھ ٹائم پہلے یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے دنیا میں کسی کو ان سے دشمن ہی نہیں لیکن دنیا میں جہاں بھی گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سازشیں ترک نہ کیوں ہٹلر جو تھا نا دوسری جنگ عظیم میں میں تو جرمنی گیا ہوں نا میں نے وہ قبرستان بھی دکھایا تھا یہودیوں کا ہٹلر نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا جو بلکل غلط کیا ہم اس ظلم کو کبھی بھی حوصلہ وزائی نہیں کرتے دیگوں میں اٹھا اٹھا کے زندہ ڈال دیا کرتا تھا ہم اس عمل میں ہٹلر کی بلکل بھی حوصلہ وزائی نہیں کرتے اس عمل کو اپریشیئٹ نہیں کرتے لیکن اس نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے اسے پتا تھا دنیا مجھے برا کہے گی بعد میں کہ لاکھوں یہودی مار دیا میں نے اس نے کہا میں چاہتا تھا سب کو قتل کر دیتا ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا لیکن کچھ میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا جب مجھے یاد کرے گی نا کہ یہودی ظالم تھا تو دنیا کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے دیکھنا کرتے کیا ہیے آج ہٹلر زندہ ہوتا ہٹلر اگر آج زندہ ہوتا دنیا کہتی کہ تو بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات ٹھیک کر کے گیا ہے جیسے مشرف بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات اس نے کہا نا دنیا کس کی زبان مانتی ہے ڈنڈے گی بات ٹھیک کر کے گیا ہے اور میں آپ لوگوں بھی کہتا ہوں آپ کا گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے گھر میں آپ کا روب ہوگا تو صحیح چلے گا روب گر روب نہیں ہے تو پھر دماغ سے نکال دو کہ میں محبت اور آمن شانتی کے ساتھ گھر صحیح چلے گا آمن شانتی سے ہی چلتا ہے گھر روب کا ہونے بھی کیا ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا گزارا سمجھتے ہوگی نہیں تو اللہ نے آدمی کو آدمی اس لئے بنایا ہے کہ اس کا تھوڑا روب رہے گھر کے اندر روب ختم تو گھر سے بڑی مصیبت پھر کوئی نہیں ہے دنیا بھی اسی اصول پہ چلتی ہے تو ستروی صدی کے آخر میں ان کو خیال ہوا کہ ہم اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اب تک دنیا میں کچھ الٹا پھلٹا ہوا کیوں نہیں ہے ان کو خیال ہوا یہودیوں کو قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا ذریبت علیہم الزلہ ہم نے ان پر زلت کو دے مارا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہود کا لفظ اتنی بڑی گالی دنیا کے لئے بن گیا تھا ایران میں بہت زیادہ یہودی ہیں پتہ ہے آپ کو اسرائیل کے بعد سب زیادہ یہودی ایران میں ہیں لیکن انہوں نے اپنا نام ایران میں یہود نہیں ریجسٹر کروایا کلیمی ریجسٹر کروایا موسیٰ کلیم اللہ کی نسبس کیوں ان کو پتہ ہے کہ یہود کا لفظ دنیا میں کیا بن چکا ہے گالی شرم آئے گی کسی کو بتاتے ہوئے کہ میں یہودی ہوں اس لئے ایران میں انہوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کس نام سے کروایا ہے کلیمی کہتے ہیں ان کو میں مانتا ہوں سارے یہودی ایسے نہیں ہوتے میں نے پہلے بزاعت کر دی ہمیں یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے کیونکہ قرآن جہاں یہودیوں کی برائی بیان کرتا ہے وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے لَيْسُواْاً سَارِ ایک جیسے نہیں ہیں قرآن اعتدال سے بات کرتا ہے سارے ایک جیسے نہیں ہیں لیکن جتنا شر اور فساد اس قوم میں ہے قرآن کہتا ہے کہ اتنا دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں ہے اللہ کہتے ہیں تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤگے یہود کو پاؤگے اس کے بعد مشرقین کو پاؤگے اور اسلام کے سب سے زیادہ قریب تم کس کو پاؤگے نصارہ کوئی زائیوں کو پاؤگے تو ان کو بہت عرصے سے صدیوں سے کچھ دنیا میں ہوا نہیں تھا تو ان کو بیٹھے بیٹھے پریشانی ہونا شروع ہو گئی چند ان کے فسادی لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی دنیا میں ہر قوم کے پاس ایک ملک ہے ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے دنیا میں ہر قوم کے پاس ملک نہیں ہے دنیا میں لاکھوں قومیں ہیں ملک تھوڑی ہزت لاکھوں ہیں پاکستان میں کتنی قومیں ہیں سرائیکی ہیں پنجابی ہیں اردو ہیں پتھان ہیں بلوچی ہیں اگر قومیت کی بیس پر ملک بنانا شروع کر دیں پھر تو ایک ایک انچ کے ملک وجود میں آئیں گے پھر سرائیکیوں میں جائیں گے تو سرائیکیوں میں بیس قومیں ہیں پتھانوں میں جائیں گے ان میں صدیقی الگ ہے حاشمی الگ ہے بیسیوں قسم کے بیہاری الگ ہے وہ تو قومت اور قومیں ہیں بٹی چلی جائیں گی انہوں نے کہا دنیا میں ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے حالانکہ یہ بات بھی سیکھوں کے پاس کوئی الگ ملک ہے کوشش کر رہے ہیں وہ بنانے کی لیکن اب تک کی ریپورٹ کے مطابق نہیں ہے بہت ساری دنیا میں مذہب ہے جن کے پاس کوئی کنٹری مذہب کی بیس پر حکومت دنیا میں تین قوموں نے کی ہے مذہب کی بیس پر جو آسمانی مذہب ہیں یہود عیسائی اور مسلمان پہلی جنگ عظیم ختم ہونے والی تھی دنیا امن و امان کی طرف آ رہی تھی ان کو وہ دنیا کا امن پسند نہیں آیا انہوں نے جناب تیہ کیا کہ ہمیں ایک ملک ملنا چاہیے ان کے بڑے بیٹھے کسی نے کہا افریقہ میں ہونا چاہیے کسی نے کہا فلان جگہ ہونا چاہیے کسی نے کہا فلان جگہ ہونا چاہیے ان میں چند شرارتیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم کسی بھی ملک میں کسی بھی زمین پہ آناؤنس کریں گے یہاں ہم نیا کنٹری بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے یہود خود اس پہ امادہ نہیں ہوں گے اس لئے کہ جو شخص کسی ملک میں سکون اور اتمنان کے ساتھ رہ رہا ہے کوئی یہودی تو وہ کیوں آئے گا ہجرت کر کے وہاں پہ سمن میں آرہی ہے بات بھئی آپ کسی کنٹری میں امن اور سکون کے ساتھ اعلان ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے وہاں الیک ملک بن رہا ہے تو آپ پہو گئے مجھے جانے کی کیا ذروع ہے جب میں یہاں سکون اتمنان سے ہوں مجھے تمام حقوق حاصل ہیں یہودیوں کو پوری دنیا میں ہر قسم کے حقوق حاصل تھے اور سب سے زیادہ یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک مسلمان خلفہ نے کیا ہے یہودی خود اس کے معترف ہیں کہ مسلمانوں کی اور ہماری جنگیں وہ بنو قریضہ اور بنو نظہر کے بعد وہ جو مدینہ کے دور میں اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوئی ہے مسلمانوں کی لڑائیاں یا تو اہل فارس سے ہوئی ہیں ایران جو پہلے کا ایران تھا یا عیسائیوں سے ہوئی ہیں یہودیوں سے جڑپے نہیں ہوئی ہیں تو ان کو خیال ہوا بیٹھے بیٹھے کہ ہمیں الگ ریاست چاہیے مختلف جگہوں کا سیلیکشن ہوا سب ریجیکٹ ہو گیا تو سہیونیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم بیت المقدس کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں بیت المقدس دوبارہ چاہیے یہ ہمارے آباؤ اجداد کا وطن ہے تو الگ ریاست کا منجن بہترین طریقے سے بکھ سکتا ہے مذہبی لوگ جہاں لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں خوب سمجھ لو مذہب کے نام کا منجن بھی مذہب میں بکھتا ہے آج بھی ایسا ہو رہا ہے بہت سی مذہبی تحریکیں لیبل کس کا لگا رہی ہوتی ہیں اسلام میں بھی ایسا ہی ہے جہاں اسلام میں آپ کو اچھی تحریکیں ملیں گی وہاں ایسی تحریکیں بھی ملیں گی کہ لیبل کس کا لگایا جا رہا ہوتا ہے مذہب کا اور مقصد اس کے پیچھے دنیاوی مفاد ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں جہاں بھی نعرہ لگ جائے نا مذہب کا تو لوگ سارے گدھے گھوڑوں کی طرح اکھٹے ہو جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں تو نعرہ یہ لگایا گیا اللہ کہے میں جلدی سے مختصر ہسٹری سمیڑ دوں پھر آپ کے سامنے بات رکھوں نعرہ یہ لگایا گیا کہ چونکہ بیت المقدس ہمارا تھا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور جتنے پیغمبر گزرے ہیں یحییٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام ان سب کا مرکز کون سی جگہ ہے عرض مقدس فلسطین تو فلسطین کے نام پہ پوری دنیا سے یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرنا ہمارے لئے پوسیبل ہے مگر یہودی بکھرے ہوئے تھے ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی دو سازش ہے انہوں نے کی ہیں نمبر ایک تجارت اپنے کنٹرول ملو قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَى وَقَدْنُهُ عَنْهُ اللہ نے ان پر سود لینے پر پابندی لگائی تھی ان کے انہوں نے دنیا کو سود کے نظام میں لپیٹ دیا پوری دنیا کی دولت مرتقز ہو کے کس کے پاس آنے لگی یہودیوں کے پاس مذہبی ریاست بنائی جا رہی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم مسجد بنا رہے ہیں اور بندوق ہاتھ میں لے کے لوگوں گئے ٹکیتی اگر کے پیسہ لاؤ جتنا پیسہ بنے گا جتنا پیسہ اکھٹا ہوگا اسے کیا بنائیں گے مسجد بنائیں گے تو اس سے صافتہ چل جائے گا بھائی تیرہ مقصد مسجد بنانا نہیں ہے مسجد کے نام پہ منجن بھیجنا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے لیبل مسجد کا لگ رہا ہے اس کے پیچھے کیوں کہ مسجد جو بنانا چاہتا ہے وہ کبھی بھی حرام پیسے سے مسجد نہیں بنائے گا تورات میں آج تک سود کی حرمت موجود ہے قرآن نے بیان کیا کہ ان کو ہم نے سود لینے سے منع کیا لیکن انہوں نے سود لینا شروع کر دیا بڑے بڑے بینک آج کس کے پاس ہیں ان کے تانے بانے سارے کس سے جا کے ملتے ہیں یہودیوں سے بیٹھے بیٹھے پیسہ جمع کرنا شروع کیا تب ہی تو میں کہتا ہوں یہ جو بڑے بڑے جنرل اسٹور بنے ہوئے ہیں نا مال بنے ہوئے ہیں جو بینکوں سے سودی خرزہ لے کے کروڑ روپے پھوک دیتے ہیں اس کے بجائے نا اپنے ان غریب دکانداروں کے پاس جایا کرو جو اپنے باپ کی کمائی سے وراست کے پیسوں سے دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو سودی نظام ہے نا سودی نظام اس سے دنیا کی دولت مرتقز ہو کے چند ہاتھوں میں جاتی ہے پھر وہ چند ہاتھ ہی آپ کے باپ بن کے بیٹھتے ہیں دنیا میں جب سے یہ بڑے بڑے سٹورز بننا شروع ہوئے ہیں مال بننا شروع ہوئے ہیں یہ چھوٹے مٹے دکانداروں کی جو حلال کی آمدن تھی ان کی جو بینکوں سے قرضے نہیں تھے جو دادے پر دادے سے محنت کر کے آ رہے تھے اور اب اتنا جماعت کیا کہ ایک دکان بنا لیں وہ سارے ایک طرف رہ گئے اور ایک سرمایہ دار اٹھتا ہے بینکوں سے اربوں روپے کا قرضہ لے کے ایک بہت بڑی بیلڈنگ بنا دیتا ہے اور بیٹھ کے نوٹ چھاپتا ہے وہ